پوائنٹ نمبر 12 یہ ظلم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب اکامت ہوگی فرد نماز کی اب ایون اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے وہی نماز چھوڑ دیں اگر آپ تشہود میں پہنچیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ پہلی رکت پا لیں گے پھر تشہود مکمل کر لیں لیکن ابھی ایک یا دو رکتے رہتی ہیں تو آپ نماز کو وہی پر توڑ دیں کیونکہ اب کوئی نماز درست نہیں ہے لہٰذا یہ فجر کی جو یہ دو سنتوں والا مسئلہ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ یہ مسئلہ کلیر ہو جائے یہ فجر کی جو دو سنتوں والا مسئلہ ہے بھائیو فجر کی دو سنتیں اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ فرض کے فوراں بعد پڑھ لے جامعہ ترمزی اور سنب ادعود میں روایت مجود ہے لیکن وہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کھڑے رہے اس کے پاس جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری دو رکھتیں رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے اس کو کہتے ہیں حدیث کی ٹرم میں حدیث تقریری کہ جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت میں شامل ہے آپ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے غلط کام کو روکنا ہم تو مسلط کا شکار ہو سکتے ہیں پرافٹ اگر مسلط کا شکار ہو تو دین کا حصہ بن جائے گا یہ بات سمجھ لیجئے پرافٹ پر ہر وقت فرض ہوتا ہے کہ غلط بات کو فورا ٹوکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو انڈورس کرنا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں پڑی جائیں وہ جامعہ تنمزی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس کی فجر کی دو سنتیں چھوڑ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد یعنی شراب کے وقت میں پڑے اور مفتی عظم سعودی عرب جو ابن باز ہیں انہوں نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑے لیکن فوراں بعد پڑنا بھی جائز ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ادنی دیر بیٹھے سورج نکلنے کے گھر چلے جائیں گھر جا کے پڑھ لیں لیکن وہ سنتیں پڑھنی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی سنتیں فجر والی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے الحمدللہ لہٰذا اس میں یہ فجر کی دو رکھتیں جو ہیں وہ استثنہ ہے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں ایک تلق بات یہ ہے کہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیشہ ہی لیٹ آئیں اور فجر کے فرضوں کے بعد سنت پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم رکھا اس کا کہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہیں اور آپ ہمیشہ لیٹ آگے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر ہمیشہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سستی کی وجہ سے تو آپ اس ٹائم بات کو بدل رہے ہیں تو یہ تو اللہ معافی دے میں ہے تو چونکہ فتوہ نہیں لگاتا بیدت کا لیکن جو لوگ بیدت والے معاملے میں بڑے سخت ہیں ان کی ڈیفنیشن کے تحت تو یہ بیدت بن جاتی ہے میں نہیں کہتا لیکن ان کی ڈیفنیشن کے تحت یہ بیدت بن جاتی ہے اس کو روٹین بنانا کہ ہر روز ہی لیٹ کر کے پڑھنا